قانون کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ہمارے ہی دیش میں ایسے کئی قانون ہیں جن کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ قانون اگر نہیں ہوتے تو ہی اچھا تھا وہ ایسے کون سے پانچ قانون ہیں یہ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک بھارت کے ہر سٹیٹ میں لیگل ڈرنکنگ ایج الگ ہی ہے جیسے کی کئی سٹیٹس جیسے گجرات وہاں پر تو شراب پینا اور بھیجنا پوری طرح سے illegal ہے اور اگر آپ ان سٹیٹس میں ہو جیسے گوہا، ہیماشل پردیش، یوپی، سکھم اور پونڈیچری وہاں شراب پینے کی لیگل ڈرنکنگ ایج ہے 18 سال لیکن اگر آپ مہاراشترا یا دلی میں ہیں تو وہاں پر جو لیگل ڈرنکنگ ایج ہے وہ ہے 25 سال تو آپ 18 اور 21 سال کی عمر میں شادی تو کر سکتے ہیں اور 18 سال کی عمر میں ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ دلی یا مہاراشترا میں ہیں تو آپ کو اگر لیگلی شراب پینی ہے تو آپ کو 25 سال تک کا انتظار کرنا پڑے گا لیگلی, of course نمبر دو اگر آپ کو ایک پتنگ اڑانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پرمیٹ کی ضرورت پڑتے ہیں اس کے بینا اگر آپ پتنگ اڑاتے ہیں تو اسے illegal مانا جاتا ہے Indian Aircraft Act کے Section 2A میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی مشین جو ہوا کے سپورٹ سے اڑائی جاتی ہے جیسے کی Aircraft, Drone, Balloon یا پھر پتنگ یہ ساری چیزیں ہی ایک Aircraft کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور انہیں اڑانے کے لیے آپ کو ایک خاص پرمیٹ کی ضرورت پڑتی ہے Aircraft Act کے انڈر یہی نہیں اگر آپ اسے لاپرواہی سے اڑاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو Section 10 کے اگورڈنگ آپ پر جیل اور جرمانہ دونوں لگایا جا سکتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اس قانون کے انڈر آج تک کبھی بھی کسی کو کوئی سزا نہیں ملی ہے اب کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ 15 آگست کے دن کتنے لوگ پرمیٹ لیتے ہیں اگر ایک سٹیج پہ دس کپل سے زیادہ لوگ ڈانس کر رہے ہو تو Licensing اور Controlling of Places of Amusement Act 1960 کے اگورڈنگ قانون کے پاس یہ پاور ہے کہ ان میں سے وہ کچھ لوگوں کو سٹیج سے اترنے کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس ایونٹ کو ہی بند کروا سکتے ہیں اب شادیوں اور نائٹ کلپز میں دس سے زیادہ کپلز ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں نمبر چار East Punjab Agricultural Pest Disease and Noxious Weed Act 1949 لوگ ڈاؤن کے سمیے تو ہم سب نے اپنے گھروں کی چھت سے اپنی مرضی سے ڈھول بچائے تھے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو آپ کو ڈھول بجانے کے لئے سڑک پر بلوایا جا سکتا ہے اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ پر پچاس روپے تک کا جرمانہ اور دس سال تک کی جیل بھی ہو سکتی ہے اگر آپ دلی کے نوازی ہیں اور آپ کے شہر میں ٹڈڈیوں کی بھاری ماترہ میں انٹری ہو جاتی ہے تو پوروی پنجاب کرشی کیٹ روگ اور ہانکارک روگ پٹوار law 1949 کی اکورڈنگ آپ کو ڈھول بجانے کے لئے سڑک پر بلوایا جا سکتا ہے اور سب سے آخر میں نمبر پانچ اور یہ والا تو میرا فیورٹی ہے اگر آپ کو دس روپے سے زیادہ سڑک پر ملتے ہیں تو آپ کو اسے کنسرن آتھورٹی کو ہینڈوور کرنا پڑے گا اور یہ بھی پتانا پڑے گا کہ آپ کو یہ کب اور کہاں ملے یہ کانون 1978 میں آیا تھا اور اس وقت اس کا لوجک یہ تھا کیونکہ بھارت پر انگریزوں کا راج تھا اور انگریزوں کی جو ہائیسٹ آتھورٹی تھی وہ کوین تھی تو اسی لئے اگر آپ کو بھارت میں کچھ بھی سڑک پر دس روپے سے زیادہ unclaimed ملتا تھا تو اسے یہ مان لیا جاتا تھا کہ اس پر کوین کا عدھکار ہے مجھے امید ہے ان کانونوں کے بارے میں جان کے آپ کو کافی تاجب ہوا ہوگا اور آپ یہی کہیں گے کہ یہ کانون اگر نہیں ہوتے تو ہی اچھا تھا کیا ایسا کوئی کانون ہے جو ہم سے اس لسٹ میں چھوڑ گیا ہے اور اسے اس لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے تھا ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو ویڈیو پاسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اپنا خیال رکھئے جاہند